اسلام علیکم میرے یوٹیوب ویورز اور مرحبا بکٹو این ایڈر ولوگ آئی ہوپ یو آل آر فائن اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے آج ہے دس محرم اور ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میں ماما کے ساتھ جو ہم نے آج شربت بنانے ہیں اور جو دودھ بنائیں گے وہ ریڈی کریں گے سب سے پہلے ہی ماما نے تک فلنگا جو تھا جو دودھ میں ڈالنے کے لئے اس کو بھگو کے رکھ دیا ہے تاکہ اسے ٹائم لگتا ہے پھول جائے بھڑا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ماما کر رہی ہے دودھ کو بوائل اور میں یہاں پہ بنانے لگی ہوں جیلی اور اس کے لئے سب سے پہلے پانی بوائل کر لیں گے تھوڑا اس سے کر لیں گے میں نے ہاف کپ لیا ہے اور ساتھ یہ جیلی بن کے ریڈی ہو چکے اسے ہم تھوڑا تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے جسٹ اگر آپ سالے سالے بنائیں گے تو یہ باہر ہی تھنڈی ہو جائے گی اس کو فریزر میں رکھنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی اور یہاں پہ میں کرنے لگی ہوں جو آلمینٹس ہیں بادام کو کرش کرنے لگی ہوں یا پیسیز کرنے لگی اس کو چھٹ چھٹیں تاکہ ہم اسے ایزی لی اپنے جو دودھ میں اس کو ڈال سکیں جلدی سے اس کو چھٹ چھٹ پیسیز کرتی ہوں اور پہر آپ کو دکھاتی ہوں موسیقی 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 طرف شرک میکنی ملتا ہے ملتا ہے شایدار شایدار صرف موسیقی 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 شربہ بنانا سٹارٹ کرنے لگی ہوں اس سے پہلے ہم نے دونوں یہاں پہ جو بڑے بڑے پتی لیتے ہیں اس میں ایک میں پانی ڈال دیا ہے ایک میں دودھ ڈال لیں گے ایک میں پانی ڈال لیا اس کے پر میں چینی ڈال لیں ایڈ کریں گے اور علی یہاں پہ مکس کرنے لگا ہے اور دودھ ابھی جو کہ بوائل کیا تھا تو گرم تھا اس لئے مما نے کہا کہ کسی کھلے برتن میں ڈال لیتے ہیں تاکہ ایزی لی جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے اس لئے بس اب مما اس میں دودھ ڈال رہی ہے یہ ہم دودھ کے لئے کریں گے اور اس میں شربت بنا لیں گے اور شربت اس میں تو بھی کیونکہ اس سے بڑا نہیں تھا اس میں ہم ڈبل کر لیں گے اور یہاں پہ دودھ تھنڈا ہو گیا تھا اپنے بروپ نمبریچر پہ ہو گیا تھا اور اب ہم اس میں چینی ڈال لیں گے 5 to 6 kg ہم نے ملک لیا تھا اس میں تقریباً 2 to 3 kg ہم اس میں ہم شگر ڈال لیں گے چینی ڈال لیں گے اور بابا ماں پہ دوسرا ایک چیز میں کر رہے ہیں شربت مکس کر رہے ہیں چینی اور اس کے بعد جو جیلی بدام اور باقی چیزیں جو ہم نے اس میں دودھ میں ڈال لیں گے وہ ایک سائٹ پہ میں نے نکال لیں گے اور یہاں پہ پہلے ہم اس میں چینی مکس کر لیں گے اس کے بعد اس ساری چیزیں ون بائی ون کر کے ڈالتے رہیں گے یہاں پہ چاچو بھی دونوں چاچو آگئے تھے اوپر اور وہ بھی دودھ میں اور ساتھ جو شربت اس میں بنانے میں ہیلپ کر رہے تھے دونوں موسیقی 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 اور اس کے بعد جو بادام کٹ کیے تھے وہ دودھ کے اندر ڈال دیں گے اور یہاں پہ انابیا بھی اس میں ہیلپ کر رہی ہے وہ بھی اندر مکس کر رہی تھی دودھ کو یہ ہے کہ ڈانی کے لاغی ہیلپ کر رہے ہیں ضرور �ہہ برف آگئی ہے اور اس کے بعد اس کے پیسز کر رہے ہیں اور اس کو واش کر کے پھر ہم اس میں دودھ میں اور شربت میں ڈالتے رہیں گے تاکہ یہ اچھی طرح ہاں سے تھنڈا ہو جائے اور اب یہاں پہ پاپا اور ممک ڈال رہے ہیں کین میں تاکہ اسے قبرستان ایزی ری لے کے جائے کہ اس طرح پتیلوں میں لے کے جانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اب میں جا رہی ہوں قبرستان چاچو کے ساتھ اور گرمی بہت بہت زیادہ تھی انابیا بھی ساتھ جا رہی ہے اور انیکہ بھی ساتھ گئی سی ہمارے اپر کو اپر کو اپنی دیں گے اپر کو اپر کو اپنی دیں گے موسیقی 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 ہمارے کٹی دیں اچھا بھی نہ کھلا کرتی ہیں ہاں بتایا تھا آپ کے میرا آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اور ہمارے سالی ایسے کٹی دیں ٹیڑا کیسے کیا اور ہمارے کٹی دیں اپنے بلوگ یہی ہے انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گے اپنے نیکس بلوگ میں تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور دعاوں میں ہمیشہ یاد دیں